نام حاجیوں کا کام پاجیوں کا ایک دفعہ حاجیوں کا ایک قافلہ دشت حجاز میں سفر کر رہا تھا یہ دعا گو سادھی بھی اس قافلے کے ساتھ تھا میرے ساتھی کسی بات پر آپس میں دست و گریبہ ہو گئے اور ایک دوسرے کو خوب زد و کوب کیا میں نے ایک شہسوار کو دیکھا کہ وہ یہ منظر دیکھ کر اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا یہ عجیب بات ہے کہ ایک پیادہ شترنج کے میدان تیہ کرنے کے بعد فرضی بن جاتا ہے یعنی اس کا ردبہ پہلے سے بلند ہو جاتا ہے لیکن یہ حجازی حجاز مقدس کے مقام کو تیہ کرنے کے بعد پہلے سے بھی بتر ہو گئے حاکم کا ایک عید ایک عالی مفاصل استاد سے ایک شہزادہ بھی تعلیم پاتا تھا استاد دوسرے طلبہ کی نسبت شہزادہ پہ بہت سختی کرتا تھا ایک دن شہزادہ نے تنگ آ کر باپ کے پاس شکایت کی اور جسم سے لباس اتار کر استاد کے مار کی نشانات دکھا بادشاہ کو سخت عصر آیا اور اس نے استاد کو بلا کر پوچھا تو دوسرے شاگردوں پہ اتنی سختی کیوں نہیں کرتا جتنا میرے فرزن پہ کرتا ہے استاد نے جواب دیا کہ شہزادہ نے بڑے ہو کر بہت بڑی ذمہ داری سمال لی ہے اس لیے اسے دوسرے لوگوں کے نسبت زیادہ قابل ہونا چاہیے بادشاہ کے ہاتھ اور زبان سے جو حرکت ہوتی ہے اس پر دنیا کی نظر ہوتی ہے اور عوام میں اس کا چرچہ ہوتا ہے اس کے برعکس عام لوگوں کے قول اور فیل کی اہمیت نہیں ہوتی اور یہی سبب ہے کہ میں شہزادہ کو تعلیم دیتے اور اس کے اخلاق سوانے میں دوسرے زیادہ امتیازی سلوک کرتا ہوں اگر ایک درویش میں سو عیب ہوں اس کے ساتھ میں سو میں سے ایک کو بھی نہیں جانتے اگر بادشاہ کے ایک ناپسندیدہ افعال بھی سرزد ہو تو اس کا چرجہ ایک ملت سے دوسرے ملت تک ہو جاتا ہے بادشاہ کو استاد کا جواب بہت پسند آیا ہے اسے انام و اکرام سے سرفراز کیا اور اس کا منصر بڑھا دیا دوسروں پر انگلیاں نہ اٹھاؤ شیخ صادی فرماتے ہیں کہ میں بچپر میں بڑا عابد و زاہد اور شب بیدار تھا ایک رات اپنے والد محلوم کے ساتھ مسجد میں مجغول عبادت تھا اور قرآن حکیم اپنی بغر میں لیے ہوئے تھا کچھ لوگ ہمارے چاروں طرف سو رہے تھے میں نے والد سے کہا کہ ان لوگوں میں سے کسی کو اتنی توفیق بھی نہیں ہوئی کہ اٹھ کا دو رکت پڑھ لے ایسے سوئے ہوئے ہیں گویا مردہ ہیں میرے والد نے فرمایا اگر تم بھی سو جاتے تو یہ اس سے بہتر تھا کہ لوگوں کی عیب چینی کرتے سوال امام محمد غزالی نے لوگوں سے پوچھا کہ علوم میں آپ اتنے بلند مرتبے پر کیسے پہنچیں انہوں نے فرمایا جو کچھ میں نہیں جانتا تھا اس کے پوچھنے میں میں نے ذلت نہ سمجھی موت کوفے سے ایک قافلہ سوئے حجاز روانہ ہوا تو ایک پیدل چلنے والے درویش ننگے سر اور ننگے پاؤں اس کے ساتھ ہو لیا نہ تو اوٹ پر سوار ہوں اور نہ اوٹ کی طرح بوش ترے دبا ہوا ہوں نہ بادشاہ ہوں نہ بادشاہ کا غلام ہوں نہ موجود کا غم رکھتا ہوں اور نہ اس کی فکر ہے جو موجود نہیں ہے آرام سے ساس لیتا ہوں اور عمر گزارتا ہوں ایک مالدار اوٹ سے ایک مالدار اوٹ پر سوار تھا اس نے کہا اے فقیر کہاں جا رہا ہے سفر کی مصیبت تجھے مار ڈالے گی اس نے نہ سنا وہ سہرہ کی طرف چل دیا جب قافلہ نخلہ محمود کے مقام پر پہنچا تو مالدار اوٹ سوار فوت ہو گیا درویش اس کے سرحانے آیا اور کہا ہم تو سختی سے نہ مرے اور تو خوشبخت اوٹ پر مر گیا گھدا ایک دیہاتی کا گھدا مر گیا اس نے اس کا سر اپنے انگوروں کے باغ میں لٹکا دیا تاکہ انگور نظرِ بس سے محفوظ رہے ایک جہاندیدہ بوڑا وہاں سے گزرا اس نے ہس کر کہا اے بیٹے یہ گھدا زندگی میں تو اپنا سر اور کان کو ڈنڈوں سے نہ بچا سکا مرنے کے بعد وہ بھلا تیرے باغ کو چشمِ بد سے کیا بچائے گا بری اولاد ایک درویش کی اولاد نہ تھی دن رات اللہ سے دعا مانگتا کہ اللہ اسے ایک فرزن عطا فرمائے ایک دفعہ منت مانگی کہ اللہ نے فرزن عطا کیا تو تن کی گدری کے سوا اپنا سارا مال و ازباب راہِ خدا میں دے دے گا اللہ تعالی نے اس کی آرزو پوری کی اور اس کے ہاں فرزن پیدا ہوا درویش سجدہِ شکر بجا لائیا اور اپنی نظر پوری کی کئی سال بعد جب میں شام کے سفر سے واپس آیا تو اس درویش کی ملاقات کے لئے اس کے محلے میں گیا لوگوں سے معلوم ہوا کہ وہ قید خانے میں ہے میں نے سبب پوچھا تو محلے داروں نے بتایا کہ اس کا لڑکا بڑا ہو کر بدقماش بنا اس نے شرعہ پی کر ایک آدمی کو قتل کر دیا اور شہر سے بھاگ گیا پولیس باپ کو اس نالائق کے جم کی پداش میں پکڑ کے لے گئی اور آج وہ حوالات نے بند ہے میں بے اختیار اللہ اکبر پکار اٹھا اور کہا یہ وہی بیٹا ہے جس کو شب و روز دعائیں کر کے اس نے اللہ سے مانگا تھا اے آقل اگر عورتیں ساب جنے تو داناؤں کے نزدیک ان کا ساب جننا اس سے بہتر ہے کہ نالائق اور بچلن بیٹے جنے شادی ایک بڑے سے لوگوں نے کہا کہ تو شادی کیوں نہیں کر لیتا اس نے کہا کہ بڑی عورتوں سے مجھے الفت نہیں اس لئے بڑیا سے شادی کرنے کو میرا جی نہیں چاہتا اسی طرح کوئی جوان عورت مجھ بڑے سے شادی کرنا کیسے پسند کرے گی تلاش ایک بادشاہ کو ایک مشکل پیش آگئی اس نے منت مانگی اگر میں اس مشکل میں کامیاب ہو گیا تو پھر اس کا انعام زاہیدوں کو دھوں گا اللہ نے اس کی مراد پوری کر دی تو اس نے منت کی رقم ایک خاص غلام کو دی اور حکم دیا کہ اسے زاہیدوں کو باٹھ دو یہ غلام بڑا اقلمن اور ہوشیار تھا تمام دن گھومتا رہا اور شام کو واپس آگ پہ تمام رقم پوری کی پوری باشا کے سامنے رکھتی اور کہا کہ جہاں پناہ میں نے ہر چند ڈھونڈا لیکن مجھ کو زاہید نہیں میرا باشا نے کہا تو کیا بگتا ہے میرے علم کے مطابق تو اس ملک میں چار سو سے کم زاہید نہ ہوں گے غلام نے ہاتھ مانکے ارج کی کہ عالم پناہ جو زاہید ہے وہ لیتا نہیں اور جو لیتا ہے وہ زاہید نہیں باشا اس کا مطلب سمجھ گیا اور ہس کر مسائبوں سے کہنے لگا کہ مجھے درویشوں اور خدا پرستوں سے جس قدر عقیدت ہے اس مرد کو ان سے اتنا ہی بیر ہے لیکن کہتا ہے سچ ہے حاسد کا مو کالا ایک باشا کا وزیر بڑا نیک سیرت تھا اور باشا کا انتہائی وفادار اور خیرخواہ تھا وہ ہر کام میں پہلے رضا الہی کو مد نظر رکھتا اور پھر باشا کے حکم کی تکمیل کو ہر چیز پر مقدم رکھتا باشا اس کی خوبیوں کا دل سے قدردان تھا اور یہ بات وزیروں کے دشمنوں کے دل میں کاتے کی طرح کھٹکتی تھی وہ ہمیشہ ایسے موقع کی طاعت میں رہتے کہ اس کو بدنام کر سکیں ایک دفعہ ان حاسدوں کو یہ خبر ہوئی کہ وزیر نے کئی لوگوں کو اس شرط پر تو یہ قرض ان سے وصول کیا جائے گا ایک حاسد باشا کے پاس گیا اور کہا کہ جہاں پنا یہ وزیر آپ کا خیر خواہ نہیں ہے اس نے لوگوں کو اس شرط پر قرض دے رکھا ہے کہ آپ کی وفات آپ کی وفات پانے پر ان سے واپس لیا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی موت کا خواہ ہے باشا نے وزیر کو طلب کی اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے وزیر نے عرض کیا میں نے یہ بات خیر خواہی سے کی ہے میری غرض تو یہ تھی کہ بیچارے مقروض ہمیشہ آپ کی زندگی اور سلامتی کے لیے دعا کرتے رہیں تاکہ انہیں قرض واپس کرنے کی نوبت نہ آئے چور اور گدہ گریب ایک چور نے ایک بھکاری سے کہا کہ تجھے شرط نہیں آتی کہ ذرا سے پیسے کے لیے ہر زلیل اور کمینے کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اس نے کہا ایک رتی بر چاندی کے لیے ہاتھ پھیلانا بہتر ہے کہ اس کے ہاتھ دو ڈکڑے کر دیں یعنی چوری کی سزا میں ہاتھ کار دیے جاتے ہیں غریب کی آن ایک ظالم کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جبرن غریبوں سے سستے دام ایدن خریدتا اور نفیق کے ساتھ مانداروں کے ہاتھ فروغ کر ڈالتا ایک صاحبِ دل نے اس سے کہا زمین والوں پر ظلم و جبر نہ کر کہ آسمان تک کوئی بددعا نہ پہنچ جائے ظالم نے اس کی نصیت کا برا مانا اور ناک بھو چڑھا کر اس کی طرف سے مو پھیر لیا کرنا خدا کا ایک دن یہ ہوا کہ اس کے لکڑیوں کے ڈھیر میں آنگ لگ گئی اور اس کا مکان جائدات اور مال و ازباب سب کچھ جل کر تباہ ہو گیا اتفاقا وہی صاحب وہاں سے گزرے اس وقت وہ ظالم اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ نہ جانے یہ آگ کہاں سے آئی صاحبِ دل نے کہا غریبوں کے دل کے دھوئے سے روکی روٹی بھی کوفتہ ہے ایک بھوکا پیاسا درویش ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں کا مالک بڑا سخی تھا اور اہلِ علم و فضل کا قدردان تھا بہت سے علماء اس کے دامنِ دولت سے وابستہ تھے اور سخی امیروں کی قیامگاہ پہ اکثر ان کی محفلیں جمتی تھی درویش کے آنے سے پہلے وہاں ایک محفل جمی ہوئی تھی وہ درویش بیچارہ چپکے سے کونے میں بیٹھ گیا اہلِ محفل سے اس نے مزاق میں کہا میں آپ اصحاب کی طرح علم و فاضل نہیں ہوں بس یہ ایک بات سن لیجئے سب نے شوق سے کہا فرمایا ہے فرمایئے اس نے کہا میں فاقہ زدہ روٹی کے دسترخان کے پاس ایسے ہی ہوں جیسے کہ وہ لوگ سمجھ گیا کہ بیچارہ بھوکا ہے فوراں اس کے سامنے دسترخان بچھایا گیا اور جو کچھ حاضر تو اس پہلا کے رکھ دیا گیا درویش کھانے میں مجھول ہوا تو میزبان نے کہا اگر تھوڑی دیر ٹھیڑ جائیں تو کیا اچھا ہو میرے ناکر بھنے ہوئے کوفتے تیار کر رہے ہیں درویش نے سر اٹھایا اور ہس کے کہا اگر میرے دسترخان کے کوئی کوفتہ نہیں تو کوئی مزائقہ نہیں فاقہ زدہ تھکا ہوا ہوں میرے لئے تو یہ سوکھی روٹی بھی کوفتہ ہے قیامت کا دن میں نے ایک عربی کو دیکھا اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا کہ اے فرزن قیامت کے دن تو اسے پوچھا جائے گا کہ تو نے دنیا میں کیا کیا یہ نہ پوچھا جائے گا کہ تیرا نصر تیرا ٹائٹل کیا ہے دعا ایک درویش دعا میں کہہ رہے تھے اے خدا بروں پر رحمت کر اس لیے کہ نیکوں پر تو نے خود ہی پہلے ہی رحمت کی ہے کہ ان کو نیک پیدا کیا ہے برا نہ چاہو ایک بادشاہ کا غلام بھاگ گیا کچھ لوگوں نے اس کا تاقب کیا اور گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا وزیر کو اس غلام سے دشمنی تھی اس نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے غلام نے ہاتھ باندھ کر ارز کی کہ حضور کے حکم کے سامنے میرا سر خم ہے لیکن کیونکہ میں حضور کا نمخ کھا کر پلا ہوں اس لیے نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن آپ پر میرے قتل قتل ناحق کا الزام لگایا جائے اگر آپ اجازت دیں تو میں اس وزیر کو مار ڈالوں پھر اس کے قصاص میں آپ مجھے قتل کر دیں اس صورت میں میرا قتل جائز ہوگا بادشاہ حس پڑا اور وزیر سے کہا اب تیری کیا راہ ہے وزیر نے کہا جہاں پناہ میری رائے میں یہ مناسب ہے کہ خدا کے لیے اپنے جو پدر بزرگواروں کی قبر کے صدقے میں اس کو آزاد کر دیجئے تاکہ یہ مجھے کسی بلہ میں نہ پھسا دے جب تو کسی دشمن پر تیر چلائے تو یہ جان لے کہ تو بھی اس کے نشانے پر ہے دو درویش شام کے بادشاہ کی عادت تھی کہ وہ رات کو بھیج بدل کر شہر کی گشت کیا کرتا ہے تاکہ لوگوں کے دھب درد خود معلوم کر سکے ایک رات وہ حضب معمول شہر میں گھوم رہا تھا کہ اس نے مسجد میں دو درویشوں کو دیکھا جو ایک کونے میں بیٹے سردی سے ٹھڑا رہے تھے اور بادشاہ کو کوس رہے تھے ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا یہ پتکبر بادشاہ خود تو عیش کر رہا ہے ملی تو میں بہیش پہ اپنی خبر کو ترجیح دوں گا دوسرا کہنے لگا اگر بادشاہ بہیش کی دیوار کے قریب بھی آئے گا تو میں جوتے مار مار کے اس کا سر پھوڑ ڈالوں گا بادشاہ ان کی باتیں سن کے چھپکے سے واپس آ گیا صبح ہوئی تو اس نے دونوں درویشوں کو دربار میں طلب کیا جب وہ حاضر ہوئے تو ان کو اتنا کچھ دیا کہ عمر بھر کے لیے فکرِ ماہ سے آزاد ہو گئے ان میں سے ایک نے بادشاہ سے ارد کی جہاں پنا ہم خادموں کا آپ کا کام پسند آیا ہے بادشاہ ہس پڑا اور کہا میں نے آج تم سے صلاح کر لی ہے امید ہے کل تم مجھ پر جنت کا دروازہ بند نہیں کرو گے مردم شنا سے سلطان محمود غزنوی اپنے غلام عیاس پر اس قدر مہربان تھا کہ اسے اپنا وزیر بنا لیا دوسرے درباری حسد کے مارے انگاروں پر لوٹنے لگے اور عیاس کے خلاف ترہ ترہ کی باتیں کرنے لگے سلطان کے کان میں ان باتوں کی بھنک پڑی تو اس نے کہا کہ ان کو عیاس کی خوبیاں معلوم نہیں چند دنوں بعد سلطان عیاس اور دوسرے ارکان کے ساتھ کسی جگہ روانہ ہوئے راستے میں اس نے موتیوں کا صندوق گھوڑے سے گرا دیا صندوق ٹوٹ گیا اور سارے موتی زمین میں بکھر گئے سلطان نے حکم دیا کہ جس کا جیت چاہے یہ موتی لوٹ لے پھر وہاں سے فوراں اپنی سواری ہٹا دی تمام درباری موتیوں کو لوٹنے میں مجھول ہو گئے اور سلطان سے جدہ ہو گئے لیکن عیاس نے موتیوں کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھا اور سلطان کا ساتھ چھونا گوارہ نہ کیا اب ان حاسدوں کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ سلطان عیاس کو کیوں محبوب رکھتا ہے دردے سر ایک بادشاہ کی کوئی اولاد نہ تھی اس نے مرتے وقت وسیعت کی کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے شہر میں داخل ہو تاج شاہی اس کے سر پہ رکھ دیا جائے دوسرے دن سب سے پہلے جو شخص شہر میں داخل ہوا وہ ایک ہستہ حال بکاری تھا جس کی ساری عمر بھیق مانگنے میں گزری تھی عمرہ حکومت نے مرہوم بادشاہ کی وسیعت کے مطابق اسے اپنا بادشاہ بنا دیا اور غزانے کی چابیاں اس کے سپرد کر دی کچھ عرصے تو نظام حکومت ٹھیک ٹاک چلتا رہا پھر بعض امیروں کی سرکشی کی وجہ سے اس میں خلل پڑنا شروع ہو گیا اور ملک کا ایک حصہ اس کے قبضے سے نکل گیا انہی دنوں اس کا ایک پرانا ساتھی سفر سے واپس آیا اپنے دوست کا شہانہ انداز دیکھ کے بہت خوش ہوا اور اس کو ممارک باد دی کہ اللہ تعالیٰ کیا احسان ہے کہ تیری قسمت پلٹ گئی بادشاہ نے کہا یہ ممارک باد دینے کا نہیں بلکہ ماتم پرسی کا موقع ہے جب میں تیرا ساتھی تھا اس مجھے صرف ایک روٹی کی فکر ہوتی تھی اور رات کو چین سے سوتا تھا اب ایک جہاں کی فکر ہے اور نہ دن کو چین ہے اور نہ رات کو شیر اور سیاہ خرگوش سیاہ خرگوش سے کسی شیر نے پوچھا کہ تجھے شیر کے ساتھ رہنا کیوں پسند ہے اس نے کہا اس لیے کہ اس کا بچہ کچھا شکار کھا لیا کرتا ہوں اور اس کی پناہ میں رہ کے دشمنوں کے شر سے بچا رہتا ہوں پوچھا کہ جب تو شیر کی پناہ میں آ گیا تو پھر اس کے نزدیک کیوں نہیں جاتا اس نے جواب دیا میں اس کی گرف سے ڈرتا ہوں داناؤں نے کہا ہے کہ بادشاہوں کی سکمیزادی سے ڈرتے رہنا چاہیے سکمیزادی سے ڈرتا ہوں